یہ ریاض سے وادی دواسر روڈ ہے الخرج الخرج سے اسی کلومیٹر ہوتا بانی تمیم شہر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرائلہ ہے ایک ٹرائلر کو آگ لگی ہے اور مکمل طور پر وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے سارے بھائی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک موجزہ ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دہر کوئی آکے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ریاض سے وادی دواسر روڈ الخرج اوتابانی تمیم شہر کراس کریں گے دائیں ہاتھ میں یہ ٹرائلر پڑا ہے تو اس میں ایک موجزہ ہے جو میں آپ سب بھائیوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اللہم صلی اللہ علی النبی یا حبیبی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہے پوری گاڑی جل کے راکھ ہو گئی لیکن یہاں پہ اللہ کے پیارے محبوب کا نام ہے وہاں پر آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے جل کے راکھ ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ گاڑی دیکھیں کس طرح جلی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہے سارے بھائی دیکھ سکتے ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ایک موجزہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو میں نے لازمی سمجھا آپ بھائیوں کے آگے شیئر کروں جہاں پر میرے اللہ کے محبوب کا نام ہے آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل طور پر ٹریلہ جو ہے وہ بالکل جل گیا ہے آگ کی شیدت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے مکمل لوہ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا یہ دیکھیں مکمل کنٹینر جل کے راکھ ہو گیا ہے لیکن اللہ کے محبوب کے نام کو ٹچ بھی نہیں کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی آدمی اس کا لائب آکے دیکھ سکتا ہے یہ راستے میں پڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ سامنے روڈ ہے یہ مین آئی وی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہوتا بنی تمیم شہر ہے تو سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم دیکھئے گا اللہ کی طرف سے ایک ایسا موجہ ہے یہ گاڑی مالک نے میرے خیال میں اسی طرح روڈ کے اوپر اسی لیے لوگوں کی نصیت کے لیے لوگوں کے لیے رکھ دی تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو ہوش آئے آپ دیکھ لیں یہ میری طرف سے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موجہ ہے تو پوری گاڑی آگ سے جل کے راہ ہو گئی تو میں نے کہا بھائیوں کو دیکھاؤں اللہ حافظ